موسیقی جی تو دوستو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں سبز مرچوں کے پودے ٹھیک ہے جی جی تو یہ سبز مرچوں کے پودے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لگایا ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں ان کا ویو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ کافی ایریا جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ لگایا ہوئے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی بزار کی مرچ ہے وہ نہیں گریتے بلکہ یہ ہماری اپنی جو ہے فصل ہوتی ہے یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ اپنی زمین کے اندر ان کو کاشت کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں یہاں یہ ایریا بہت جو ہے خوبصورت لگتا ہے یہ چھوٹ چھوٹے پودے ہوتے ہیں اس کے میں تھوڑا سا ان کو جو ہے واضح کر کے آپ اسی ایک پودے کی جو ہے پوری ڈیٹیل جو ہے دکھا دوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو مرچیں لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل چھوٹا سا پودہ ہوتا ہے زمین کے قریب ترین ہوتا ہے یہ اس کا اتنا زیادہ جو ہے وہ لینٹھ لمبائی بغیرہ نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرچیں لگی ہیں اس کو یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے اور یہ سارے جتنے بھی یہاں پہ اس کے جو ہے وہ مرچوں کے پودے لگی ہیں ہوئے ہیں سب کے ساتھ جو ہے وہ مرچیں لگی ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ پودینہ ہے اس کے اندر ہم نے پودینہ جو ہے وہ بھی مکس کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ اس کے مختلف یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتے اس کے آپ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہاں پہ جو مطلب عام لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جو اگر آپ ایس چاہتے ہیں کہ آپ کا جو باغ ہے یا آپ جو بھی زمین سیلیکٹ کرتے ہیں اس میں سے خوشبویں آئیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ وہاں پہ پودین نہ لگا لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک اور یہاں پہ درخت ہے جی سوری درخت میں نے بول دیا پودا جس کو ہم پنجابی میں جو ہے وہ بتاؤں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کا پودا ہے یہ اس کو ایک لگا ہوا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پھول وغرہ اس کو لگے ہوئے ہیں نیا پھل جو ہے وہ لگے گا اس کو اس کے بعد ایک اور پودا آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں یہ ہے ٹماتر کا پودا یہ بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے لگائے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا واضح نظر آ رہی ہے اس کو ٹماتر لگے ہوئے یہ دیکھیں یہ اب ان کا کلر وائٹ ہے لیکن جیسے ہی تھوڑا ٹائم گزرے گا پھانچ سات دن دس دن اس کے بعد ان کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہم نے جو ہے وہ بانس کا بھی پودا لگایا ہے آپ دیکھیں یہ بانس کا پودا تھا کافی بڑا یہاں کافی زیادہ بانس تھے لیکن دیکھیں میں نے یہ کارٹ کے جو ہے ہم لوگوں نے اس سبزی کے تمام اطراف میں لگا دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے بانس لگیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھیں یہ سارے یہاں پہ بانس لگے ہوئے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ تمام اطراف میں جتنی بھی سبزی ہم نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے تو اس کے تمام اطراف میں ہم نے اس کی سیکیورٹی کے لئے کہہ لیں یہ بانس لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ اپنی سکرین پہ مالٹے کا پودا دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ مالٹے کا پودا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کافی بڑا ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے پتے چیک کریں کتنے خوبصورت ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ یہ جامل کا درخت ہے ٹھیک ہے یہ جامل کا درخت ہے اس کو لگتے ہیں ابھی اس سال شاید اس کچھ ہے وہ جامل لگیں پہلے تو نہیں لگے اچھا اس کے ساتھ ہاں پہ آپ دیکھیں امرود کا پودا ہم نے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ درخت ہیں اور ابھی بھی اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس کو جو پھل ہے وہ لگنے کی تیاریوں میں ہیں یہ دیکھیں جی یہ ٹھیک ہے اب اس کو پھل لگنے کی تیار ہے اس کے بعد ایک اور یہ بھی جو ہے امرود کا درخت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساتھ میں اس کا امپنیابی میں بولتے ہیں بیر ٹھیک ہے اس کا یہ درخت ہے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے آپ اگر لیوز دیکھیں تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوں گی جی تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو میرا گارڈن ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ہے تو آپ لوگوں نے یقین ان کو انجوائے کیا ہوگا جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آل انوان مینچنا بات کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس کسی اچھے سی ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ اچھے شکریہ شکریہ ا